اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ کیریس سے ہوں گے آج ہے ہمارے مستری کا سیکنڈ دن مطلب جب سے ہمارے گھر کی بنیاد رکھے گئے کار تو صرف بنیاد ہی بنی تھی اور آج مزید کام ہو رہا ہے اور ابھی یارب آج گئے ہیں تو میں نے بھی جا کے کام کروانا ہے تھی اور آج مصبہ ادھر ہی رہے گی میں کہ لجاؤں گا کار یہ اپنے گھر کی بنیاد رکھوا کے ماں اور بیٹا آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے میری مرضی سے رکھوائے گی لاسٹ ٹائم نا ویڈیو بھی اس لیے نہیں بنی تھی کیونکہ میں اس پانراز ہو گئی تھی کہ یہ آفتہ میری مرضی سے نہیں کروایا میں کام کرتی رہی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے یہ چاول بناتی رہ گیا ہے اور ہاشر جب ادھر جاتا تو مجھے بہت تانگ کرتا ہے ادھر تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ادھر سب کے پاس چلا جاتا تو ادھر کسی کے پاس جاتا نہیں ہے ادھر بس یہ اس نے میرا دوبھٹا پکڑ لینا ہے کہ بس ممہ ممہ مجھے بس میری ماں ہی اٹھائے اور سجاد کے پاس جائے گا یا پھر میرے پاس جائے گا میں پھر سارا دن ادھر لگی رہی اور سجاد نے مجھ سے پوچھنا تو دور یہ بھی نہیں بتایا کہ کام سٹارٹ ہو گیا میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ ادھر ہی بیٹھے لیکن آپ اپنی مرضی سے اندر سے لے گئی تھی بھائی بہت زیادہ گرمی تھی اور ہاشر ادھر سارا دن گھر میں ائرکولر لگانا ہوتا ہے تو اس کے آگے پڑھ رہتا ہے ادھر ہی سویا رہتا ہے تو ادھر دوسرا ہمارا سلنگ فین تھا تو ادھر ایک ہاشر کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور ہاشر کو میں جب باہر لے کے جاتی تھی تب ہاشر بہت اکتا آ جاتا تھا بہت روتا تھا تو پھر اس لیے میں ہاشر کو کمرے میں لے کے بیٹھی میں نے کہا چلے یہ کہیں سو جائے گا لیکن ہاشر نے نہ کہا کہ میں نے سونا ہی نہیں سارا دن یہ ایسے ہی تانگ کرتا رہا اور پھر مجھے ٹائم بالکل نہ ملا مجھے ویسے دکھ ہوا کہ میں آئی تو تھی اپنا گھر کا جو ہماری گھر کی بنیاد رکھنی ہے تو اس لیے لیکن پھر یہ مسئلہ بنا کہ پھر ہاشر کو بھی تو سنبھالنا پڑتا ہے تو جب پھر شام ٹائم میں سجا نے بولا کہ آپ گھر چلے تو میں نے کہا چلو مجھے گھر تو دیکھنے دے کیسا مطلب کیا نقشہ بنایا آپ نے جب جا کے دیکھا تو مجھے اتنی ٹائمشن میں نے کہا اگر میری مرضی کا گھر بنوانا نہیں تھا تو پھر مجھے لے ہی کیوں ہوا تھے لیکن پھر میں مسئلہ جیسے بولا تھا ویسی کار دیا تھا ہاں پھر ان کو میں نے بولا تھا تبدیلی کار دیا تھا تھوڑی چینجنگ بغیرہ کروای تھی تو میں نے کہا کہ یہ چینج کروا لینا لیکن اب بھی مجھے ٹینشن ہے کہ اگر میں ساتھ جاؤں تو ٹھیک ہے آج میرا دل تھا آج ساتھ جانے کا لیکن پھر اب ان پہ چھوڑتی ہوں جیسا انہوں نے کروا دیا ٹھیک ہے چلے ٹھیک اب یہ چلتے ہیں ادھر جا کے ادھر کے معاملات دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ بھی بنا ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک پہلے مجھتری لگوایا تھا اور اس کا سمان پڑا رہا ہے وہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا اور آج ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنا سمان اٹھانے آیا ہے اور ہمارا جو موجودہ مجھتری ہے اس کا اٹھا آگے چلا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے جو پہلے والا ہمارا مجھتری تھا اس کا سمان ہمارے پاس ہی پڑا تھا اس نے اپنا لے کے جاننا تھا اس کا سمان لے اس کا اٹھا آگے چلا گیا اس کو پتہ نہیں چاہتا اس کو میں نے بولا ہے اس نے ایک گھنٹے کا ٹائم دیا ہوئے کہ میں گھنٹے پاس جا کے واپس کر رہا تھا میں جو گھر بننا تھا تو میرا یہ دل ہے کہ ہمارا گھر ہم نے بنانا تو چھوٹا سا ہے لیکن ہم بنائے اس کو اچھے طریقے سے دل سے بنائے ہماری ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اس طرح کی بنیوں آنے والا بھی طریق کرے کہہ کے اچھا کام کروایا تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو گھر ہے نا وہ بھی مرضی کا بنے پہلے ایسے ہوا کہ جب ہماری جو بانڈری وال تھی نا اس کی سجاد نے جس دن بانڈری وال جو شروعات کی تو سجاد نے ہم آپس میں نراض تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ گھر کیسے بنوانا ہے کیا کریں کیا نہیں تو انہوں نے بنوا دی تو پھر جب حاشر بیمار ہو گئے تب میں گھر گئی تو بانڈری وال کی جو ہپاری روڈ والی سائیڈ تھی نا وہ وال جو تھی نا وہ دیوار فل تیار ہو گئی ہوئی تھی میں نے جب دیکھا تو میں بائک پہ ہی تھی گھر جب انٹر ہونے ہوئے تو میں بائک پہ ہی تھی تو میں نے کہا اتنیا گندہ کام کروایا ہے کوئی اتنا مستری تھا مطلب جس کو بلکل ایکسپیریانس ہی نہیں تھا کام کروانے کا کام کرنے کا تو میں نے سجاد کو بولا کہ آپ اتنا اچھا کام کرواتے تو آپ کو کیا ہو گیا تھا آپ نے نوٹ بھی نہیں کیا کہ ہماری گھر کی جو دیوار ہے وہ کیسی بنی وہ ٹیڑی میڑی تھی اس کے جو پلر تھے وہ اتنے ناکس اور اتنے بورے لگتے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے لکیرے لگی ہو اور جب کال میں گئی ہوں تو کال میں نے جب ہم اپنے مین روڈ پہ ہی تھے تو میں نے دیکھا میں نے کہا ماشاء اللہ آپ دیکھیں گھر تو لگ رہا ہے کہ بان رہا ہے اتنا صفائی سے وہ دیوارے بنی ہوئی تھی اور جو پلر ہم نے دلوائے ہیں وہ بھی اتنے صاف ایک ایک پلر وہ اتنا صفائی سے کام کال ہوا تھا میرا بہت دل خوش ہوا اور میرا یہ بھی دل ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ بھی اچھا بنی اور ہمارے لئے آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ جو ہمارا گھر ہے اللہ پاک اس میں ہمیں رہنا نصیب کریں تو پلال تو میں ادھر ہوں میرا دل تو ہے لیکن گرمی کی وجہ سے میں ادھر ہاشر کی وجہ سے نہیں جاؤں گی جب ہو گئے کچھ آدھا وغیرہ بان گیا تو پھر انشاءاللہ پھر سے چکر لگائیں گے تو ابھی سجاد جو ہے ان کو تیار کروایا ہے تو یہ جانے لگے ہیں دیسے تو یہ کہتے تھے کہ میں نے جو کل والے کپڑے پہنے ہیں وہ ہی ٹھیک ہیں لیکن میں نے ان کو جو ہے نا کارٹن والا سوٹ پریس کر کے دیا میں نے کہا یہ پہنے کے جائیں گرمی کا حال ہے کال انہوں نے واشنگ ویار کے سوٹ پہنا ہوا تھا وہ سوٹ جو ہے نا اس میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور کارٹن کے جو کپڑے ہوتے ہیں کام لگتی ہے تو میں نے کہا ویسے بھی کال سارا دن انہوں نے کام کروایا تھا اور پسینہ آ جاتا ہے تو ایک دن میں جو ہے نا بندہ سوٹ نہیں پہن سکتا وہ بس پھر بندے کا دل کرتا چینڈ کرے چلے پھر آپ جائیں امی کا جو گھار ہے نا اس میں بندے کو بہت پریشانی بنتی ہے سارا دن چھاؤں ہوتی نہیں ہیں اور میں ہر وقت یہی سوچتی ہوں کہ یہ درخت کب بڑے ہوں گے اور گھر میں کب چھاؤں ہوں گی اور کب ہم سکون سے رہیں گے ابھی میں آیا ہوں جی مستری کا سمان لینے کے لیے جو مزدور سبس اٹھا کے لے آیا تھا نا لیکن وہ مزدور گھر میں نہیں ہے اور اس کا نمبر بھی بندے تو اس میں تھا جی ہمارا پائپ لیول جو ہم نے اپنے مکانوں کا لیول کرنا تھا پریشانی یہ ہے کہ نہ وہ ملے اور نہ ہمیں اپنا سمان ملے اور نہ اپنا سمان ملے گا اور نہ اس میں لیول آئے گا یہ اریجنال منرال واتر ہے بہت اچھا اور ٹھنڈا پانی ہے بلکل میٹھا پانی ہے اتنا سارا اپنا کام ہو گیا ہے جو باہر کی دیوار ہے وہ کور ہو چکی ہے ایک سائیڈ اس کی رہ گئی اور باقی جو بیچ کی دیواریں ہیں جو باقی کمروں وغیرہ کی دیواریں وہ ابھی رہتے ہیں اور ابھی ہے کھانے کا وقفہ دوپیر کے کھانے کا وقفہ ہماری دیواروں کا کام کیونکہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ ادھر کٹے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سٹینڈ یہ ہم نے واپس کرنے ہیں کچھ ٹائم تک لوڈر والے کو لے آوں گا اور یہ اٹھوا کے واپس دیکھ آوں گا کیونکہ یہ رینٹ کے ہیں تو وہ بھی ان کو واپس کرنا ہے اور جو ہم ہم اپنی دیواریں بنا رہے ہیں مطلب اپنا گھر بنا رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں ان کی جو چنائی ہے انٹر جم لگوا رہے ہیں مٹی سے لگوا رہے ہیں کیونکہ سیمنٹ پاکستان میں آج کال بہت زیادہ مہنگ ہے ویسے باقی چیزے کام ہوئی ہیں مطلب ابھی تیرہ سو میں ایک بیگ ہے پھر اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مٹی کے ساتھ گھر بنوا لیتے ہیں مطلب مٹی سے چنائی کروا لیتے ہیں اس لئے پھر مٹی سے ہم نے چنائی کروا رہے ہیں تو ابھی جی چھے بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور آج کی جو روٹین ہے ہمارے کام کی میں آج آپ کو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور مجھے امید تھی کہ آج ہمارا کام ڈی پی سیٹ تک چلا جائے گا لیکن نہ یہ آج گیا ہے نہ یہ کل جائے گا یہ جائے گا پرس ہوالے دن تک ڈی پی سیٹ تک چلا جائے گا اور میں نے پھر جو میری پیٹ کا سمان تھا وہ واپس کیا تھوڑی سی بجری لے کے آیا اور ابھی مستری چلا گیا ہے موسم بھی تھوڑا تھنڈا ہوا ہے میں نے کہا چلو ابھی ویڈیو بناتے ہیں اور آج کی آپ کو کام کی روٹین دکھاتا ہوں یہ بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے بکری کے یہ اس والی بکری کے ہیں اور یہ بلکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ بھاگ رہے ہیں تو ان کے کان بلکل چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے کان ہیں تو آج ہماری دو والی دیواریں مطلب ایک یہ ایک وہ والی یہ ہماری ڈی پی سی تک ہیں مطلب ان کے اوپر صرف اور صرف ابھی ڈیمپ لگنا ہے اور جو یہ والی ہے یہ بھی عادی ہے اس کے اوپر مزید ردے لگنے اور اس کے بعد یہ ڈی پی سی تک جائے گی جو ہمارا درمیان کا سارا کا سارا پراسز ہے جو پروڈیکٹ ہے ابھی ایسے ہی پڑا اس پر ابھی کام ہوا ہی نہیں بس آج کے کام کی ہماری تھوڑی سے ہی روٹین ہے میں تو جاننے لگا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے تو یہ مٹی ہے اس میں پانی ڈال کے جانا تھا جو کہ مزدور تو کام کر رہا تھا بات اس نے پانی نہیں ڈالا میں نے کہا چلیں خود ڈال دیتے ہیں تو ابھی میں یہ ڈال رہا ہوں یہ ڈال کی پی انشاءاللہ نکلنا ہے اوہ نہیں ہوئی